مانے رہیم اسلام علیکم میں ہیپی کوکنگ سے ویورد بول رہی ہوں آپ لوگ کیسے ہیں ٹھیک ہیں آج میں آپ کو یہ شلجم کی ریسپ بھی بتاؤں گی شلجم کی سبزی بتاؤں گی بہت ہی صحت کے لیے یہ شلجم اچھے ہوتے ہیں جن کا پیٹ صحیح نہیں رہتا ہوا ہو یا کوئی اینا اور کوئی جگر کی بیماری ہو یا کچھ بھی ایسا محسوس ہوتا ہو پیٹ کے حوالے سے تو یہ آپ محسوسی شلجم پکا کے کھائیں بہت ہی آپ کو فائدہ ہوگا اور جو بڑی ایج والے ہیں وہ چاہیں تو ایک دن چھوڑ کے یہ شلجم کھائیں تو جو محسوسی پھل اور سبزیاں ہوں کھانے سے جیسے اورنج ہمیں کرونا میں کتنا ہم نے کھایا تھا اب بھی ہم لوگ اس کے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ بھی ہم لوگ کنوں بھی کتنے کھاتے ہیں تو ایسے یہ سبزی بھی بہت انمول ہے شلجم ہم لوگ کہتے ہیں اس کو گوگنوں آپ لوگ بھی شلجم ہی بولتے ہوں گے ہم لوگ اپنی سندھی اس پیکنگ میں اس کو گوگنوں بولتے ہیں اب یہ میں کاٹ کے اب میں آپ کو ایک سرپرائز دوں گی میں یہ کس کے ساتھ بناوں گی لال میں کاٹوں گی اس کو اب میں ایسے چھوٹے چھوٹے کر کے ان کو باقیوں کو بھی کاٹوں گی اب میں اس میں کیا سرپرائز لوں گی وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اتنے اچھے یہ شلجم بنتے ہیں ایک بار آپ بنائیں گے دل چاہے گا ہم روزہ نہ کھائیں میتھی یہ دیکھ رہے ہیں یہ میتھی کے سریپ پتے نکالنے ہیں یہ دیکھیں ان کی ڈنڈیاں نہیں لینی ہے یہ دیکھیں یہ میتھی یہ دو ادھر ٹماٹر یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں جیسے مٹھی میں میرے آ رہی ہیں دیکھیں اتنی میں ڈالوں گی اور باقی رکھ لوں گی میں ان کے پتے نکال کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں ویورز دیکھیں یہ شلجم میں نے اُبال دیئے ہیں دیکھیں ابھی بھی گرم ہے دھواں دے کے نکل رہا ہے اب اس کا میں نے پانی نکال دیا ہے یہ میتھی کو میں نے اچھی طرح سے دھوکے چھنی میں اس میں مٹی بہت ہوتی ہے گردو وردروں میں پتھریاں کرواتی ہیں یہ گرین سبزیاں ان کو اچھی طرح سے دو ٹماٹر کے میں نے چھلکے اتار دیئے ہیں یہ دیکھیں شلجم اور یہ میں نے آٹھ دس جوے دیسی لسن کے آپ کو پاس کوئی بھی ہو اس کو میں نے چاپ کر دیا ہے چھوٹا دو مرچیں ہیں اور یہ چار مسالے جو بیسک ہمارے ہوتے ہیں لال مرچی نمک دھنیا حلدی ایک ایک چمچ اب ویورز دیکھیں میں اس میں ویورز سب سے پہلے لسن ڈال رہی ہوں دیکھیں آپ گھوڑ سے بہت ہی آسان اور اتنی ٹیسٹی یمی یہ سبزی بنتی ہے دیکھیں میرے پورے مجھے براؤن نہیں کرنی تھی آدھی براؤن کی ہے میں نے اور آدھی ایسے ہی رکھی ہیں اب ویورز دیکھیں یہ ٹماٹر یہ دیکھیں اور یہ چاروں مسالے بھی گیلے ہو گئیں ٹماٹروں میں کوئی نہیں ہمیں ویسے ہی ڈال رہی ہیں اب ویورز دیکھیں یہ میں ڈال رہی ہوں حلدی دھنیا مرچ اور نمک اور کچھ بھی نہیں بس آپ یہ کر سکتے ان مسالوں کو ڈبل کر دیں باٹی اور کوئی بھی مسالہ اس میں نہیں جائے گا کرش ہو جائیں ٹماٹر دو منٹ کے لیے بند کر رہی ہوں پھر آپ کو دکھاتے ہیں ویورز دیکھیں یہ تین فیصد میرے ٹماٹر وہ ہو گئے ہیں اب میں اس میں ڈال رہی ہوں میتھی بس اچھی طرح سے دھوئیے گا کھلے پانی سے یہ دیکھیں اب یہ پانچ منٹ میتھی اس میں پکے گی پھر میں پانچ منٹ کے بعد آپ سے ملتی ہوں ویورز دیکھیں یہ میرے شلجنگ ایٹی فیصد بوائل ہو گئے اور میں اب ان کا ایسے کر کے پانی نکالوں گی ابھی بھی گرم ہے یہ دیکھیں اور دوسری طرف شفٹ کر رہی ہوں ویورز دیکھیں ویورز دیکھیں بلکل چورا نہیں کیجئے گا دیکھیں یہ دیکھیں ایسے ٹکڑے ٹکڑے رکھئے گا یہ دیکھیں اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ہم لوگ ویورز ہم لوگ ایسے ہم بناتے ہیں شلجم ہمارے گاؤں میں یہ شلجم ایسے بہت کھائے جاتے ہیں میں نے ان کو پانچ منٹ کے لیے بھون لیا ہے شلجم کو ڈبل مرچی نمک سب آپ خود کر سکتے ہیں آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے میرے حساب سے پرپیکٹ ہے اب میں اس کو دمپے پندرہ منٹ رکھ رہی ہوں پھر پندرہ منٹ کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں ویورز دیکھیں یہ میری شلجم اور میتھی کی سبزی بن کے تیار ہے اتنی اچھی اور اتنی ٹیسٹی میتھی کے ساتھ بنی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا دیکھیں ایک کلو شلجم میں دیکھیں یہ سبزی بنی ہے اگر آپ کی فیملی بڑی ہے یا آپ کو زیادہ بنانی ہے تو آپ ڈیر دو کلو شلجم کر دیجئے گا اب بتائی گا میری ریسیپی آپ کو یہ کیسی لگی ضرور اس کو بنائیے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا میتھی کے ساتھ بہت ٹیسٹی بنی ہے چار گھر کے مسالوں میں اب میں اپنی ویڈیو بند کر رہی ہوں مجھے لائک کریں شیئر کریں بیل کا بٹن دبائیں اللہ حافظ